موسیقی ہیلو جی ویلکم بیک ٹو دی نیو ولوگ کیا حال چلنج جیسا کہ آپ نے تھم نیل سے دیکھ لی ہوگا نیا ٹاپک جو میں آپ کے لیے لے کے آہم وہ یہ ہے کہ آج کل جو بہت سارے نیوز چل رہی ہیں کہ ورک پرمنٹ پرتگال نے ورک پرمنٹ نکال دیا اور پاکستان میں یہ بہت نیوز چل رہی ہے اور میرے کافی دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے جو مطلب ایبراڈ ہیں دوبائی میں اندر ہے میرے ایک دو دوست ہیں وہ دوبائی کے اندر ان کی مجھے کال آئی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرتگال میں موجود ہیں اور میں نے سنا ہے کہ یہاں پر دوبائی کے اندر کچھ ایجنٹ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ دوبائی سے ہم آپ کو پرتگال کا بہت پرمنٹ لگا کے دیں گے کچھ پیسے وغیرہ لیں گے میں نے کچھ انفرمیشن لی اپنے دوستوں سے کچھ میں نے ان کی نیوز میں دیکھا اور کچھ مجھے انفرمیشن وہ یہاں وہاں سے ملی تو اس بھی آپ پر میں آپ کو جو نولیج ہے میں نے کہا چلے یہ سب بھی کٹھی کر کے آپ کو کچھ انفرم کیا جائے تو اس کے لیے آپ کے لیے بہتری اور میرے لیے بہتری اور سب کے لیے بہتری ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوب سیکر ویزا ہے کیا جوب سیکر ویزا بیسیکلی یہ پروفیشنل لوگوں کے لیے ہے پروفیشنل لوگوں سے مراد دیکھیں جیسے ڈینٹس ہو گیا انجینئر ہو گیا ڈاکٹر ہو گیا اور بہت ساری فیلڈس میں آتی ہیں ڈینٹس ہو گیا اور دیکھیں بہت ساری اور آپ جائیں گے اور وہاں آپ داریک کام کرنے پڑ جائیں گے ایک اگریجیل فیلڈ میں ڈیفرنٹ فیکٹریز وغیرہ میں تو آپ مجھے بتائیں تو میں نے کہا چلے اس کا میں ایک مختصر سا ویلوگ بنا کے اپلوڈ کروں گا تو دیکھیں جی جوپ سیکر ویزا ابھی تک اس کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے ابھی تک اس کا کوئی بیل پاس نہیں ہوا ابھی کوئی ڈیویٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کا ابھی ان کی پارلیمنٹ میں کچھ ووٹنگ وغیرہ ہوگی میرے خیال سے بہت جلد ہونے والی ہے شاید اس ویگ میں نیکس ویگ میں جب بھی ہوگی تو وہ انٹراناؤنس ہو جائے تعداد کام ہوگی یہ کام کرنے والے ہو تو یہ بلکل جھوٹ ہے کوئی تعداد یہاں کام نہیں ہوگی یہاں پر جو اللیڈی سے لوگ موجود ہیں ان کے پاس یہاں پر بچاروں کے پاس کسی کے پاس جوپ ہے کسی کے پاس نہیں ہے تو دیکھیں میری انفرمیشن کا مطابق جوپ سکر ویزا یہ پروفیشنز کے لیے ہے اور پلیز جو انپڑھ لوگ ہیں بچارے وہ اس طرف نہ ہی آئیں تو بہت اچھا ہے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں لیکن پھر بھی اگر ان کو کچھ ایسا ہے تو وہ پھر لازمی ہے کسی سامجھدار انسان کے پاس جا ہے وہ ان کو گائیڈ کریں اچھا طریقے سے یا آپ میرا بلوگ دیکھ لیں بہت ساری دیکھیں نیوز ہیں آپ سے کی افشل ویسٹ سکتے ہیں دیکھیں جوپ سکر ویزا سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ہوم کنٹریز اپلائی کرنا ہے مثال کے طور پر جیسے میں پاکستان سے ہوں اور میں وہاں موجود ہوں مجھے وہاں سے اپلائی کرنا ہے جوپ سکر ویزا بیسکلی آپ کو پاکستان سے ایزا ٹورس ویزا ہی ایشو ہوگا لیکن وہ ویزا جو ہے نا ایک سو بھیز دن کا ہوگا تین سے چار چار منت کا ویزا ہوگا آپ وہ ویزا لے کے مثال کے طور پر اس کنٹری میں آتے ہیں آپ کو یہاں پر جوپ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جب آپ جوپ فائنڈ آؤٹ کریں گے یہاں پر تو پھر وہ آپ کا کنورٹ ہو جائے گا ورک کے اندر تو آپ کا جوپ کونٹریکٹ لگ جائے گا پھر اس کے بعد جس کمپنی میں آپ جہاں بھی آپ جس کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کا ٹیکس بڑے گا منتری جو بھی آپ کی پی ہوگی اس کے حساب سے اور پھر وہ آپ کے ٹیکس جائیں گے اور وہ end of the day وہ ٹی آر سی اندر ہی کنورٹ ہو جائے گا تو دیکھیں چار مہینے آپ کو ٹورس ویزا ملے گا اپنی ہوم کنٹری سے اس کے لیے جو آپ کی چیکلیس ہوگی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی تب آپ کو ویزا ملے گا مثال کے لیے آپ چار مہینے کے لیے جیسے اس کنٹری میں آتے ہیں تو آپ کو اتنے فنڈز آپ کی اکاؤنڈ میں ہونے چاہیے کہ خدا نافاظتہ اگر آپ اس کنٹری میں آتے ہیں اور آپ کی جوپ نہیں ہوتی تو آپ ان فنڈز کی اوپر اس کنٹری میں سروایف کر سکتے ہیں تو اتنے فنڈز آپ کی اکاؤنڈ میں ہونے چاہیے یہ ساری چیکلیس جو ہے نا یہ آپ کو پورتگال کی ویب سیٹ سے ملے گی یا پورتگال کی آپ ایم بیسی سے جا کے ان سے لے سکتے ہیں کہ ٹورس ویزا کے لیے جو جو آپ سیکر ویزا جس کے لیے آپ اپلائی کریں گے اس کی کیا ریکوارمنٹ ہے دیکھوں وہ پوری چیک لیسٹ کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہو تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی یا آپ کا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کا پاسپورٹ شادی شدہ ہیں تو آپ کا فرسی نکا نامہ لٹرم بٹرم جو بھی ڈاکومنٹس ہیں کہ آپ کو سارے پورے کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد چار مہینے کا آپ کو ویزا ملتا ہے آپ یہاں آتے ہیں کر سکتے دوبارہ تو یہ ساری معلومات ہیں ابھی اس کا کوئی وہ نہیں ہوا ابھی اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اس کے بعد ڈیسیشن لیں گے کہ وہ یہ لانچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی انفرمیشن میرے نزدی گائے گی تو میں انشاءالہ ضرور اپنے ویلوگ پر شیئر کروں گا اور اپلوڈ کروں گا تو پلیز آپ کوئی بھی چیزیں کسی ایجنڈ کیس میں نہ پھسیں اور آپ بالکل آپ ان کی ویب سائٹ کو فالو کریں اور آپ ڈیفرن نیوزمن کی دیکھیں اور مخلف لوگوں سے اپینین لیں پھر آپ اپنے دماغ سے ڈیسیشن لیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے تو پلیز دوکھے بازوں سے اور ایجنڈوں سے بچیں اور امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا گا اگر پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو جو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہوا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں پھر انشاءاللہ آپ کو مزید ویلوگ میں آگے کی انفرمیشن دے گے جب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ